برل اس ویڈیو میں ہم آپ کو اے ٹو زیڈ اس گاڑی کی کنڈیشن کیا تھی کیا ہے اور کیا ہوگی ساری بتائیں گے یہ نتیجہ دیکھیں یہ نتیجہ صرف آئل پانی مکس ہو گیا ہے جب گاڑی اووریٹ ہوتی ہے تو یہ ایسا کام بھی بن جاتا ہے احمد زیشان آل شریف آٹو حافظہ بات جنا چوک گاڑی آ جاتی ہے ہمارے پاس ہیٹر سکرولا چھے مرڈل دو سے چھے تک تقریباً آٹھ تک یہی شیپ آئی ہے گاڑی کے اندر انجن یہ واقعا آٹومیٹک لگا ہوا ہے انجن کے اس کے اندر پاور پمپ لگا ہوا ہے سب سے پہلے جو آپ سے بات کرنے والی ہے اس گاڑی کے آپ نے انجن کی حالت دیکھنی ہے انجن کی کیا حالت ہے ذرا چیک کرویں جی یہ گاڑی ہیٹ ہوئی ہے اوور ہیٹ اوور ہیٹ ہونے کے بعد یہ گاڑی جو ہے اس کی انجن کے اندر آ گیا پانی اس کی کیم کا کیا حال ہے یہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں چیک کریں ذرا اس کے بعد گاڑی کا سلیوچن کیا ہوگا اس کو ہم کھولیں گے اوپن کریں گے اے ٹو زیٹ پارٹ اس کے انجن کے الگ الگ کر دیں گے درم برم کر کے باہر رکھ دیں گے کھول دیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا آیا کہ یہ انجن کام دیتا ہے کہ نہیں دیتا اس کے اندر اتنا زیادہ زنگ ہے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں ذرا زنگ کتنا ہے یہ زنگ کے علاوہ یہ گاڑی کے اندر آئل انجن آئل اور پانی جو مکس ہو گیا اس کو ابھی ہم نے کھولنا ہے اوپن کرنا ہے ایک ایک چیز الگ الگ کر دینی ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کو کھول کے الگ کر کے اس کو رپیر اگر ہوتا ہوا تو کریں گے نہیں تو یہ ہیٹ اسمبلی نہیں ڈیلے گی یہ گاڑی ہے اس کے اندر اس کا اپنا انجنی انجن بھی آلٹریشن ہوا ہے یہ گاڑی ہے اس کے اندر ایک دو الیکٹرک سٹیرنگ لگائیں گے ای پی ایس جسے کہتے ہیں یہ اس کی کنگی جو ہے جو اس کی یہ ہی لگے گی پاور والی پر اس کے اندر کالن میں جیسے کہ آپ اندر آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے کالن کے اندر ایک موٹر کی فٹنگ ہو جائے گی جو کہ اس کو الیکٹرک پاور سٹیرنگ چلائے گی اس کا امپاور جو ہے وہ ہتم کر دیں گے گاڑی کی اتنی زبردست ایوریج ہوگی کیسے ہوگی انجن زبردست ہوگا گیر سارے شفٹ ہوں گے تو مکمل ڈیٹیل ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہے برلل اس ویڈیو میں ہم آپ کو اے ٹو زیڈ اس گاڑی کی کنڈیشن کیا تھی کیا ہے اور کیا ہوگی ساری بتائیں گے کوئی پوائنٹ مس نہیں کریں گے بہت ہی بوری آلت ہے ان کو اندر سے دکھائیں اس کے یہ مانٹنگ جو ہے جیسا کہ یہ مانٹنگ یہ والا مانٹنگ یہ بھی ٹوٹا ہے اس کے بعد یہ مانٹنگ یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اس کے بعد آ جائیں یہ مانٹنگ یہ مانٹنگ کے بھی بولٹ جو ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی مانٹنگ ٹوٹا ہے تینوں ہی مانٹنگ اس کے ٹوٹ گئے ہیں پاور پمپ والے یہ پائپ ہم نے باہر نکال دینا ہے اس کا سسپینشن کھول دینا ہے یہ چیزیں اس کی کلین کرنی ہیں گاڑی کنڈیشن ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں گاڑی کی کنڈیشن بعض میں بھی آپ کے سامنے ہوگی یہ اس کے ہنٹر والے پائپ جو کہ بلکل فارغ ہو گئے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے جب گاڑی کے اندر کولینڈ استعمال نہیں ہوتا تب یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پائپ گل سڑ جاتے ہیں اور آپ کی گاڑی کا پانی لیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ نتیجہ دیکھیں یہ نتیجہ صرف آئل پانی مکس ہو گیا ہے جب گاڑی اووریٹ ہوتی ہے تو یہ ایسا کام بھی بن جاتا ہے یہ کسٹمر ملیشیا میں ہوتے ہیں ان کسٹمر نے ہماری ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھ کے انہوں نے انٹرنیٹ سے ہمارا نمبر لیا اور ان کے بھائی ہمارے پاس گاڑی چھوڑ کے چلے گے ایک ہفتے کا پرسیس ہے اس کا جس میں یہ گاڑی کا انجن اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ پاور سٹیرنگ اور جو چیزیں آ جائیں گی وہ ہم نے ساری کلیر کرنی ہے ویڈیو کو آہر تک دیکھیں اس میں ہم اے ٹو زیٹ ابھی بھی آپ کو گاڑی کی علا دکھائی ہے اور گاڑی مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو ویڈیو دکھائیں گے تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری جو پارٹ نمبر ٹو ہے وہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے پارٹ ون بھی چیک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو ویڈیو کریں ساری انفرمیٹی ویڈیو ملیں گی آپ کو کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملے گی جو انفرمیٹیو نہ ہو ساری ویڈیو انفرمیٹیو ہوگی اب اس کو اوپن کریں گے ذرہ ذرہ کر دیں گے ایسی و آٹو کے ای ایلکشن اور یہ انجن رکھ دیا نیو چیک کروائے در آپ انجن نیو رکھ دیا مانٹنگ اس کے سارے ہی نئے لگا دی گے گاڑی کے اندر جٹکا وغیرہ وائبریشن وغیرہ ہتم ہو جائے یہ وائرنگ اس کی ساری ہم نے نیو کی ہے تاکہ اس کے اندر دوبارہ مسئلہ نہ ہو یہ اس کا مینیفول جو ہے وہ ابھی ہم لگا رہے ہیں مینیفول بغیرہ اوکے کریں گے فیوز بکسہ بغیرہ اس کا کور وغیرہ ہر چیز ہم نے اوکے کی ہے انجن گیر کو اچھی طریقے سے ساف کی ہے در حال چیک کروائیں ابھی اس کے گیر کی انجن کی سفائی کی ہے انجن نیا ڈالا ہے چھوٹی موٹی جو سفائی ہونے والی تھی وہ کی ہے اس کے بعد گاڑی کا اے ٹو زیڈ جو بھی کام ہونے والا تھا یہ کیا ہے اس کا یہ مانٹنگ چینج کی ہے پچھے والا مانٹنگ جو ہے وہ ہم نے چینج کیا ہے سائیڈ والا مانٹنگ چینج کیا ہے ایکسل دکھائیں در ایکسل واش کی ہیں ابھی صاف کی ہیں براکٹ وغیرہ یہ سمان اس کا پڑا ٹوٹل ویڈنگ ہم نے کرنی ہے اور آپ کے ساتھ شیئر جانے کے ویڈیو کو آپ نے آہر تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کریں کمپلیٹ ہوگی ہے گاڑی ذرا قریب کر کے دکھائیں گاڑی ماشاء اللہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے انجن نیا ڈالا اس کے بعد سسپینشن پوری اوکے کی الیکٹرک پاور سٹیرنگ کیا بیٹی نہیں ڈالی ایسی اوکے کیا ایسی کو نیا کمپریسر لگایا اس کے بعد باڈی دورا چیک کرواتے ہیں آپ کو اس سائل سے آئے گاڑی فرانٹ سے لک چیک کروائیں گاڑی کی یہ اس کی لکنگ اس نے تبردست ہوگی ہے ابھی یہ گاڑی ایسا جیسے ابھی کمپنی سے آئی ہے وہ لک آپ کو چیک کرواتے ہیں گاڑی کی ہمارسلہ گاڑی بھی کلیار ہوگی ہے گاڑی کا ٹوٹل آپ کو انڈر سہیں انڈریئر بھی چیک کرواتے ہیں پیسے 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 ضرور لگے بارل یہ ہے کہ لگے ہوئے پیسے نظر آ رہے ہیں کہ کسی نے اس کا کام کروایا اور خلو سے نیت سے کروایا اور کرنے والا بھی خلو سے نیت سے ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ اندر سے اس کی لک چیک کریں ابھی بالکل ایسا جیسے اپلائیڈ فار گاڑی آئی ہے تو سیم اپلائیڈ فار والی ابھی لک آ رہی ہے اس کے اندر سے توٹل پوشش وغیرہ شاپر وغیرہ ابھی ہم نے لگایا سکرین وغیرہ اتار کر دوبارہ اچھے طریقے سے لگائی ہے لیکی سکرین اندر سے لک آپ کو چیک کر رہتے ہیں اندر موسیقی